اسلام علیکم ناثرین پروگرام ڈیوس نائٹ میں خوش حامدے دور میں ہوں آپ کا مذہبان نچا مالی خان ناثرین لاہور جو ہے جس کو ہم داتا کی نگری بھی کہتے ہیں ہمارے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے اس کو جب باہر سے لاہور میں آتے ہیں اسے لاہور شریف بھی کہا جاتا ہے بڑا تقدس بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور اس کا زمین کو اس دھرتی کو یہاں پر بہت بڑے بڑے وزور بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے شہر کی طرف دیکھتے ہیں اس کی جو اقدار ہیں زوال پذیر اقدار ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے آج جو میں بات کی میں نے لاہور کے حوالے سے اور جو میں بات کر رہا ہوں اقدار کے سوال کے حوالے سے میں بڑی ایک اہم چیز ہے وہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں میں بھی لاہور میں رہتا ہوں جب کبھی ہم باہر سڑک پر نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ مناظر آتے ہیں وہ مناظر کبھی آپ ان کا نوٹس لیتے ہیں کبھی آپ ان پر ڈسکس کرتے ہیں کبھی آپ اس کو ڈسکس کیے بغیر فیملی کے ساتھ ہوں تو آگے نکل جاتے ہیں کبھی آپ اس پر افسوس کرتے ہیں کبھی آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں یہ مناظر ایسے ہوتے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر کسی بھی علاقے میں میں بلا تفریق کہہ رہا ہوں کہ لاہور کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں وہاں پر رات کے وقت سڑکوں پر کچھ عورتیں موجود ہوں گی میں خواجہ سراہوں کی بات ابھی نہیں کہا رہا ہے خواجہ سراہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر عورتیں موجود ہوں گی اور وہ کس لیے موجود ہوں گی وہ دعوت گناہ دینے کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی بہت ہی افسوسناک سی صورتحال ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے شہر کی اس حالت کو دیکھتے ہو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین یہاں پر موجود ہوتی ہیں اس وقت آپ کو یہ فوٹیج بھی دکھائی جا رہی ہے یہ خواتین کی فوٹیج ہمارے سٹاف کے نیو سنائٹ کی ٹیم نے یہ تیار کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ محض ایسی خواتین کی فوٹیج نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ فوٹیج جو ہم غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں بلکہ میں بڑے سادہ سے الفاظ میں کہتا ہوں فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا آپ خود لاہور کی سڑکوں پر دیکھ سکتے ہیں رہا ہوتا ہے اس کا نوٹس کون لیتا ہے پولیس کو لینا چاہیے اس کی اصلاح کیلئے کون کام کر سکتا ہے حکومت حکومت کو کرنا چاہیے اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے میں یہاں پر محصد موجود ہیں مہر نوید احمد جو کہ ہمارے سیٹی فوری ٹو کے نمائندہ بھی ہیں اور ہمارے ایسوسیئٹ پروڈیسر بھی ہیں نیو سنائٹ کے یہاں پر موجود ہیں نوید بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لانے کے لیے یہی پر ہمارے جو پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ سے کیمرامین ہیں محصد نصیر محصد بھی میرے سارے یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے یہ دونوں ناظرین نوجوان ہیں یہ دونوں نوجوان ہیں جنہوں نے اس سارے ایشو کی میرے لیے فوٹیج تیار کی نیو سنائٹ کے لیے جو فوٹیج تیار ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ آپ دیکھئے پھر اس کے بعد میں نوید سے بات شروع کرتا ہوں میں پینل سے کہوں گا فوٹیج پلے کریں یہ دیکھئے یہ مختلف جگہوں کی فوٹیج ہے یہ ہم نے ایک کیس ٹڈی کے طور پر جو علاقہ چونہ تھا وہ تھا ایم ایم علم روڈ اس کے ساتھ نیشنل پارک فروزپور روڈ پر جو کارنر پر کلمہ چوک کے پاس آتا ہے صرف اسی کی بات نہیں ہے آپ لاہور میں کسی بھی جگہ چلے جائیں مال روڈ پر چلے جائیں آپ اسٹیشن والی سائٹ پر چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا اور وہاں پر پولیس بھی موجود ہوتی ہے یہ ساری فوٹیج کس طرح منی یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کا اثر ہماری سوسائٹی پر کیا پڑ رہا ہے اس پر میں بات کروں گا آج کے پروگرام میں نوید یہ جو فوٹیج یہ فوٹیج آپ نے سپیشلی تیار کی محسن آپ نے تیار کی یہ فوٹیج ہے کیا یہ کس طرح آپ نے بنائی اور یہ خاص طور پر پولیس والے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن یہ ہو کیا رہا ہے شہر کی سڑکوں پر نجم صاحب بہت شکریہ نجم صاحب یہ ہم نے ایک دن میں یہ سارا کام نہیں کر سکتے تھے ہم نے لاہور کے مختلف علاقوں میں جا کے جس میں فردوس مارکیٹ حسین چوک اس کے علاوہ کلمہ چوک جا کے اور مسلم ڈاؤن مورڈ پر نیشنل پارک بہت ساری جگہوں پر جا کے ہم نے یہ چار پانچ دن میں جا کے اور ان کی فوٹیج بنائی اور یہ ہماری ٹیم کے کچھ میمبرز باہر ہوتے تھے کچھ گھاڑی میں بیٹھ کے چوری ان سے چوری فوٹیج بناتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کی اور یہ فوٹیج بناتے رہے اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس والے پولیس والے وہاں پہ گھوم رہے ہیں اور صرف ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جب انہیں پتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا روزانہ کا کام ہے روزانہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور پولیس آتی ہے وہاں پہ اور دیکھتی رہتی ہے اور جب انہیں کوئی نظر آتا ہے کہ بندہ پورے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے آپ مصرح لوگوں میں گئے آپ نے دیکھا یہ سارا آپ یادگار سے لے کے ریلویسٹیشن بورڈ والا چوک ادھر آجیں ہر طرف یعنی آپ ایون آپ کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ کسی سٹاپ پہ شام کے بعد آپ کسی سٹاپ پہ کسی کا ویٹ کرنے کے لیے یا کسی اس کے لیے آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے اور آپ وہاں پہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک خاتون کوئی آئے گی اور دروازہ کھول کے آپ کی گاڑی بھی بیٹھ جائے گی اور فرض کریں آپ کو کوئی فیملی میمبر بھی وہاں پہ آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں اور وہ آ جائے یعنی آپ دیدہ دیلیری کی یہ انتہا ہے کہ وہ خود بات کرتے ہیں یعنی کہ لوگ ان سے رابطہ کریں آپ گاڑی جا کے روکیں گے آپ کسی کا ویٹ کریں یا آپ نے کسی سے ملنا ہے یا آپ کسی اور وجہ سے آپ گاڑی وہاں پہ روکیں گے تو وہ ایسے آئیں گے جیسے کوئی چیز بیتنے والا آپ کے پاس آتا ہے یہ بہت سے فوٹیج موجود ہے بہت سے دکھایا ہے انہوں نے خود گاڑی کے پاس بہت سارے لوگ خواتین ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے گاڑی جا کے روکی ہے تو وہ آپ کے پاس خود آ جائیں گے اور ایون یہ کرتے ہیں کہ گاڑی کا دروازہ کھول کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ سارے کچھ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور بطہ روزانہ وہاں پہ میں خود دیکھتا ہوں وہاں پہ بلکل کھڑی بھی ہوتی ہیں محسن آپ نے مقاعدہ اس کی کیمرہ مین ہے آپ نے سارے چیز کی فوٹیج بنائی کس طرح بنائی آپ نے یہ ساری فوٹیج نجم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور سیٹی فوٹی ٹو کا کہ یہ اتنا سنسیٹیف ٹاپک جو آپ لوگوں نے چنہ ہے اور یہ ہمارے ینگسٹرز کے لیے بہت ہی امپورڈنٹ تھا کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے آپ نے دیکھا فوٹیج میں کہ کیسے وہ کم سے نوجوان جو ہیں لڑکے انہیں پتا نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت اور یہ چیز بڑی ہی قابل افسوس ہے کہ ہماری نوجوان نسل جن پہ ہماری ساری امیدیں ہماری قوم کی وہ ان چارے چیزوں میں پڑی ہوئی اور یہ ساری آپ فوٹیج بناتے رہے یہ کیمرہ چھپا کے رکھا اپنے سامنے رکھا یہ ہمیں چھپانا پڑا متعدد بار اس وجہ سے کہ ایک تو ان خواتین کی نظر ہم پر نہ پڑ سکے تاکہ ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ پروپر ڈیلنگ کرتی رہے ہیں ویسی اور پولیس والوں سے بچنا پڑا کیونکہ موسلی پولیس والے اس سارے سٹڈ اپ کو بیک اپ کر رہے ہوتے ہیں پولیس پہ میں بات بات میں کروں گا پولیس پہ بات بات میں کروں گا وہاں پہ آپ نے بات کی ڈیلنگ کی کہ بقاعدہ اس کی جو ہے ڈیلنگ کی جاتی ہے اس کی بھی آپ لوگوں نے بقاعدہ ریکارڈنگ کی ہے یہ میں ناظرین جو بات کر رہا تھا پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایسے ہی فوٹیج نہیں بنائی ہمارے دوستوں نے وہاں پر بات چیت کی ان لوگوں کے ساتھ اور وہ مائک آپ نے کیسے رکھا اس کا آرڈیو وغیرہ ریکارڈنگ کی ایک بندہ جو تھا وہ مائک لگا کے ٹھیک ہے وہ چلا جاتا تھا اور ان لوگوں سے بات چیت کرتا تھا ان سے ڈیلنگ کرتا تھا اور باقی ہماری کیمرہ ٹیم جو تھی وہ پیچھے گاڑی میں یا کہیں اور چھپ کے وہ ساری فوٹیج بنا رہی ہوتی تھی اور آپ کو آرڈیو جہاں پہ وہ مائک لگا کے جاتا تھا وہ آرڈیو جو تھی وہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہوتی تھی یہ دیکھیں خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ فوٹیج دکھائی جائے جو ڈیلنگ کے طور پہ لی جاری اس میں ہمارے پاس آواز بھی موجود ہے جس طرح سارا معاملہ تیہ کیا جاتا ہے جو ہٹ آن جو ہٹ آن کینی ریڈ taoی naitü naitli naitli دو لوگو نہیں میں کہ لshirt Licht ہیں چین ہزار چین ہزار کونسی لڑکی کونسی ہے کونسی لڈکی کونسی ہے جی لٹکی جرد ماities یہ لڈکی ریڈا Settings organis ہے ہیں چار نکاہ چیننی ہمارابریں کونی کا ٹائم ہے اور کمی رڈکی نہیں ہے اس کا تو تین ہزار رویہ بہت زیادہ اس کا تو تین ہزار رویہ زیادہ اس کا تو تین ہزار رویہ میں کرنا زیادہ کیا زیادہ بولو میں ایک ہزار رویہ دوں گا آپ کو لینڈ کا ناظرین یہ دیکھا یہ پھلکل ڈیلنگ نبید ہو رہی ہے یہ کون سا علاقہ دا جہاں پہ آپ نے جا کی یہ ایم ایم آلم روڈ کی بات ہے وہاں پہ یہ ساری ڈیلنگ ایون وہ دو تین لڑکیاں انہوں نے ایک آنٹی جو ہوتی ہے وہ لے کے گھڑی ہوتی ہے اور ان کے وہ ریٹس بتاتی ہے اور انہیں یہ بھی بتا جاتا ہے کہ اس سے اچھی لڑکی بھی آپ کو مل جائے گی اس کے اتنے چارجز ہوں گے اور وہ سارے لوگ تو انہیں جانتے بھی ہوتے ہیں اگر گاڑی لے کے آتے ہیں وہ نام لے کے انہیں آواز دے رہے ہوتی ہیں اور ان کے پہلے سے مستقل گاغ ہوتے ہیں اور جو نئے لوگ جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں آپ کو یہ تین ہزار میں دے رہے ہیں کاروبار کے طور پر کیا جا رہا ہے لاہور کی سڑکوں پر کس طرح دعوتیں گناہ دی جا رہی ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ سارے جو کچھ آپ کے سامنے ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف اس لیے صرف آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہمارے شہر میں کیا کچھ ہو رہا اور پولیس کیا رول پلے کر رہی ہے کس طرح لوگ کو لے جائے جاتا ہے میں آپ کو یہ سب دکھاتا ہوں اس بریک کے بعد